ساری لوگ قابل اعتبارے سوائے پیرنٹس کی جنہوں نے پاہلار آدمی جو ہے وہ شرلو کھومز بنا ہوا ہے لالا کے دلیلیں لا رہا ہے لیکن یہاں تو کوئی دلیل کو سنتا ہی نہیں پولیس کی کروائی سے کیا آپ کیا پولیس نے ابتدائی جو تفتیش کی تھی اور آج پھر ہائی کورٹ کا آیا ہے نا کہ دوبارہ سے تفتیش کی جائے تو کیا لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے کر سکیں گے جیسے پہلے تفتیش ہوئی تھی ابھی تک انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور نہیں ڈھونڈا تھا آپ کہہ رہے ہیں اب ہم تفتیش کریں گے میں آپ صرف ایک کام کریں بچی کو پیرنٹس کے پاس ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اس کا بیان لے جب تک بچی اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں آئے گی اس کا کوئی بیان سچا نہیں ہے لہذا ساری پریکٹسز بے گا رہا ہے ایک بات بتائیے کراچی یونیورسٹی میں ایک دھماکہ ہوا تھا بھی چون دنوں پہلے اس کی سی سی ٹی وی بھی آگئی فوٹیچ بھی آگئی اس کا یہ تک ہاتھ لکھ سے اس رکشہ میں آئی تھی وہ گیز کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کی کیوں نہیں نکال کے لے کے آرہے ہیں اور بچی کس طرح بچی نے ہم نے بھی کراچی سے لاہور ٹریول کیا ہے اور واقعی بغیر کسی کے ساتھ کی ممکن نہیں ہے ممکن ہے میں آپ کوئی بات ہوں یہ ہماری ڈرائیور کھڑے میں ان کے پاس ایک دفعہ ان کو سفاری پارک پہ ایک بچی اور بچہ میں لے تھے ٹھیک ہے اور بلکل اسی طرح گھر سے بھاگے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا ہے یہ کیونکہ یہ شریف ڈرائیور ہے شریف ڈرائیور یہ نہیں کرتا کہ وہ جہاں بچی کیری یہ وہاں لے جاتے ہیں بغیر پیسوں کے کوئی ڈرائیور ہے ٹیکسی والاں لے جاتے ہیں بغیر پیسوں کے یہاں سے لاہور لے جائیں گے کسی بھی چودو سار کی بچی آپ ٹیکسی ڈرائیور ہے آپ دیکھو ایک بات سنیں کومن سینس کی بات سنیں کوئی بھی ٹیکسی والا ہمیں یہاں سے گولبرک بھی لے جانا ہے بستو باجی فیول دلوانے دو سو پہلے دیتے ہیں تین سو پہلے پیسے یہ بچی کو یہاں سے لاہور لے گیا ہے اور کوئی شریف ہونا اور لڑکی بلے گی کیا کرے گا ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہیدر آباد کی بچی اور بچہ تقریباً بچے کی عمر بارہ تیرہ سال چودہ سال تھی بچی کی عمر بارہ تیرہ چودہ سال تھی دونوں لڑکی پتھان تھے لڑکا پتھان تھا وہ لڑکی جو تھی پنجابی تھی سفاری مبارک پہ ہمیں روتے ہوئے ملے ہم نے کہا کہ بھائی کیا ہوا ہم دونوں بھاگ کے ہیدر آباد سے آئے ہیں ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہمیں تحفظ چاہیے ہمیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں سیدھا سیدھا میں نے ان کو گھاڑیوں بٹھایا سیدھا اپنے گھر میں لے گیا پہلے ان کو کھانا کھلایا بچوں کی دونوں کی حالت بہت بری تھی کئی دنوں سے خودپاتوں پہ سوتے سوتے ان کی کپڑوں کی حالت خرابتی ہم نے اپنے کپڑے دیئے ان کو کھلایا پلایا بچے کو فرش کیا بلکب بچی کو بھی پھر میں نے پوچھا کہ بتاؤ اب تم لوگ کہاں رہتے ہیں ہیدر آباد میں فلان جگہ پڑتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگ کا نکاح کر رہا ہوں گا میں نے کہا بچوں کو تسلید نہیں کبھی یہاں سے بھی باگ رہے ہیں میں نے ان کو تسلید کی پھر میں بٹھایا دعا سیرا کی بازیابی کے لیے اس کے بعد میں نے ان کے ماں باپ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ مدعا کے لیے آپ ان بچوں کو وہاں ہی رکھیں ہم دو گھنٹے میں پہنچے ہیں وہ دونوں ماں باپ گاڑیاں لے کے میرے پاس پہنچے اور اس کی ماں پہروں پہ پڑ گئے کہ آپ نے ہماری عزت بچا لیں یہی بچی اگر اور جہتے چڑھتی تو ہمارا آج ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ شبیر جو تھا زہیر کا بھائی وہ خود آیا تھا اس کی گاڑی یہاں سے ٹریس ہوئی ہے کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں ٹیسی والا اگر ہوتا تو اب تک کے سامنے نہیں آتا نہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جب گورنٹ کا اپنا کوئی ہوتا ہے مخواد ہوتا ہے تو زمین سے چیزیں نکال لے گی اب یونیورسٹی والا زہیر جو ہے وہ بہت غریب سے کوئی تعمیر نہیں ہے مگر اس سے کوئی تخصیص نہیں ہے اس کو کوئی پکڑا زکڑ نہیں کی ایک دن بھی اس کو ناکب نہیں کی یونیورسٹی والا جو لڑکی کا دھماکہ ہوا لڑکی بلوچستان کی یہاں کچھ انہوں نے ایک تقیقات کی کہ وہ جس ہوتل میں ٹھہرے جس بلائد میں ٹھہرے بچوں کو کھانا کھایا سالگرہ کی شادی کی بچوں کو البدائی کیا وہ تک تو انہوں نے ریکارڈ نکال لیا اور اس کا اصل حقیقت کیسے نکلی گھر سے کس کے ساتھ گئی کس جگہ بلاقاتی اس کے ساتھ اور کون کون ہے کیا ہے انہا اتنے تحفظ کے بگر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا کسی کو دلچسپی نہیں ہے پوریس کی کار کر دے گی بھی بہت زیادہ خراب رہی سارے کیس کے انگرہ دیکھیں فیسگوپ پہ ہوتی ہیں آپ کو تصویریں آتے ہیں آپ اللہ والے والوں سے کھ سکتے ہیں آپ کسی کون کم میدا ہوئی بچی کا پیدا ہوئی اللہ والے والے آپ کو بتائیں گے اسکول کا ریکارڈ ہے وہ اتنی بڑی بچی تو نہیں تھی کہ جس میں پتا ہی نہ چلے وہ تیس سال کی ہے کہ چالیس سال کی ہے ایسے آپ کا تعریف کیا ہے پہلا آپ یہ بتا دیں آپ ڈاکٹر شاہسترزادی کی بیٹی میں ان کی نہیں آپ اس حوالے سے نہیں کریں میں آپ کو پڑھاتی ہوں ایک ہی دارے میں اور بچوں کو پڑھاتی ہوں بچوں کو پڑھاتی ہوں